نمسکار دوستو سبی کو رام رام دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں شنکرہ چارے اوک مقتیشور جی کا انٹریو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ان کے سور اتنی جلدی بدل گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ رام مندر کے ادھگاٹن کا ویروت کر رہے تھے اور آئیے سنتے ہیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں سچ بات یہ ہے کہ نریندر موڈی کے آنے سے ان کے پردان منتری بننے سے ہندووں کا سوابی مان جا گا ہے اور ہندووں کا جو سوابی مان جا گا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم تو سچ بات یہ ہے ہم نے سہاروزین ایک روپ سے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہم انٹی موڈی نہیں ہیں بلکہ موڈی کے پرسنسک ہیں اور اس لیے پرسنسک ہیں کیونکہ اتنا ہمتی اور ہندووں کے پکش میں دردتا کے ساتھ کھڑا رہنے والا کونسا دوسرا پردان منتری ابھی تک آجاد بھارت میں ہوا ہے بتاؤنا اچھے اچھے پردان منتری ہو گئے ہم کسی کی آلوشنہ نہیں کر رہے ہیں ان سب کی اپنی اپنی بھی سہستائیں تھی لیکن ہندو بھاونہ کو سمرتن دینے والا ہندو سوابی مان کو ہندو کی آتما بلکہ بڑھانے والا یہ تو پہلا ہی پردان منتری ہے نا اور ہم ایک ہندو ہونے کے ناتے انٹی کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو تو کیول یہی دھن ہے ایک ہی ایجنڈا آپ لوگوں نے بنا لیا ہے میڈیا نے بس انٹی موڈی انٹی موڈی شد کر دو آپ یہ بتائیے کہ جب انہیں پردان منتری کے دوارہ انہیں کے گریہ منتری کے دوارہ دھارہ تین سو ستر سماپ تک کی گئی کیا اس کا سبگت ہم نے نہیں کیا ناگرکتہ کانون لائے گیا کیا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اچھا نہیں کہا سمان ناگرک سمیتہ کی جب بات کی جاتی ہے تو اپنی جو ہماری دھارمک چنتائیں ہیں ان کو بیقت کرتے ہوئے کیا ہم اس کا سبگت نہیں کرتے ہیں پردان منتری جی نے سرچتہ کا ابھیان دیش میں چلایا کیا ہم لوگوں نے اس میں کوئی بادہ ڈالی کیا اس کی سارجونک پرسنسہ نہیں کی گئی شریرام جنمہ بھومی کے نرنے کے آنے کے بعد کس طرح سے لائن آڈر کو پورے دیش میں منٹن کیا گیا کسی پرکار کا کوئی دنگا پساد نہیں ہونے دیا گیا اتنے بڑے نرنے کے آنے کے بعد بھی یہ جو ان کا پرشاسن کے سنچالن کا کاوشل تھا کیا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سارجونک روپ سے پرسنسہ نہیں کی جو ہندو ہونے کے ناتے ہندو بھاونا کو جب بل ملتا ہے تو سوابھاوی کروپ سے پرسنمتہ ہوتی ہے اور یہ کامنا ریندر موڈی جی کر رہے ہیں پرسنمتہ ہوتی ہے